موسیقی اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دوا دیں اور ہاں ہم نے آپ کے لئے ایک ہندی ویب سائٹ تدوین کی ہے بنائی ہے جس میں آپ کو ہندی میں اسلامی طور طریقے اسلام کیا ہے اسلام میں کیا چیزیں حلال کیا چیزیں حرام ہیں اور بھی بے شمار چیزیں اور خاص کر کے ہندی میں عمل اور وظیفہ کرنے کے طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے جو حضرت ہندی جانتے ہیں وہ اس ویب سائٹ میں ضرور جائیں ویب سائٹ کا لنگ ڈسکریپشن میں بھی ہے اور آپ ڈائریک گوگل پر www.hindimuslim.in search کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا حضرت معاز رضی اللہ عنہ کو بتائی ابودعود شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے معاز میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا اب اس کے حوالے سے بہت سارے ہمارے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ یہ دعا اتنی اثر دار ہے کہ جب کوئی انسان ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عبادت میں بھی خلص پیدا فرماتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں روزی میں بھی برکتیں آتا فرماتا ہے اس لئے آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے بتائیوے اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کے عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے روزی روزگار میں بھی برکتیں ہوں گی اب اس میں کچھ عمل کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں اگر آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو بے شمار فضیلتیں اور فائدے آپ کو حاصل ہونے والی ہے سب سے پہلے تو اگر آپ روزی روزگار سے پریشان ہیں تو اس دعا کو آپ اس طرح سے عمل کریں گے یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو روزی روزگار میں بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے یا پھر رزق میں ان کی برکت ہی نہیں ہوتی ایسی صورت میں جو انسان عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یاد رہے 101 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا ضروری یہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراں بعد پڑھیں آپ عشاء کی نماز کے تھوڑی دیرواد بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی عشاء کی نماز کے بعد جو پوری رات ہے اس میں آپ یہ عمل کبھی بھی کر سکتے ہیں یہ عمل آپ کو گیارہ دنوں تک کرنا ہے یاد رہے 101 مرتبہ اس دعا کو پڑھنی ہے اور گیارہ دنوں تک یہ عمل کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں تین بار درود پاک پڑھیں گے اس کے بعد 101 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے جو ابھی بتائی جائے گی اس کے بعد پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرماتا ہے جیسے ہم جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو بھی روزی ہے جو بھی رزق ہے اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہمارا جو بھی ہم کماتے ہیں وہ ضائع نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ بچ رہا ہے اسی لئے آپ اس عمل کو ضرور کریں جو عبادتیں کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی حسن اور خلوص پیدا فرمائے گا اور دعا آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتی کا دعا ایک بار اور سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں صرف ایک بار پڑھیں گے اس کے بعد 101 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے یہی آپ کے لئے بہتر ہے امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھے لگے تو لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ